سپریم کورٹ کا آکسیجن سیلنڈرز کی قیمت مقرر کرنے کا حکم بزارت سنت و پیداوار دو دن میں سیلنڈرز کے نفقہ تائین کرے عدالت کی ہدایت غیر ریجسٹرڈ آلات کے امپورٹ کی اجازت کیوں دی گئی سٹیل میلز کا آکسیجن پلانٹ فال کیا جا سکتا ہے کرونا از خود نوٹس کیس کی سامات کے دوران چیف جسٹس کے رماغ بلوچستان کے زلہ یوب میں پاک افغان سرحد پر بار لگانے کے دوران ایف سی اہلکاروں پر حملہ افغانستان سے فائرنگ ایف سی کے چار جوان شہید چھے سخمی سیکیورٹی اہلکاروں کا دہشت گردوں کے حملے کا فوری جواب وفاق کی وزر داخلہ کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے کی مذہبت ایف سی اہلکاروں کی شہادت پر دکھ کا اظہار مجھ دشمن اناثر حوصلے پست نہیں کر سکتے پاک افغان سرحد پر بار لگانے کا کام ہر صورت مکمل کیا جائے گا شیر دھاڑے گا یا بلہ چلے گا پی پی چوراسی خوشاف کا انتخابی دنگل پولنگ جاری ووٹنگ کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی نون لیگ کے معظم شیر اور تحریک انصاف کے علی حسین میں کانٹے کا مقابلہ پی پی چوراسی زمنی الیکشن جمالی بلوچا پولنگ اسٹیشن پر کشیدگی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنان میں تلق کلامی عطا تارڑ کی نورپور تھل میں پولنگ اسٹیشن آمد تحریک انصاف کارکنان کی نارفازی خوشاب میں تحریک انصاف کا کرپٹ لیگی لٹیروں سے مقابلہ کرونا کے پھیلاؤں کے باوجود پیدر فیزمنی انتخابات الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے مشکلات کے باوجود اصلاحات اور قانون سازی کا عمل جاری ہے فردوسہ شتاوان وزیر صاحب جو چاند دیکھتے تھے ان کے بعد جو ابلے وزیر صاحب ہے اندرہ میرے یہ کام ہی نہیں چاند دے اب کو یہ بھی بات یاد ہے اب انہوں نے میٹر سیٹر بھی نکال دی ایک نیا جو میٹر گیج کر لیتا ہے کہ ایسو پیز کتنی فالو ہو رہی ہے ایک وزیر صاحب چاند دیکھتے تھے اور وینٹی لیٹر کا بتاتے تھے جو ان کا کام ہی نہیں اب انہوں نے ایسو پیز ناپنے کے لیے میٹر بھی نکال لیا مراد علی شاہ کی نام لیے بغیر فواد چہدری پر تنقید انتخابی اصلاحات اتفاق کے رائے سے ہی ممکن ہے اینے 249 میں دوبارہ گنتی کا فیصلہ حیران کن تھا وزیراعہ سنگی اسلام آباد میں میڈیا ٹاپ ہمارے لیے تھوڑا حیران کن ضرور تھا یہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن کا آیا نگنم نے اسے ایکسپٹ کیا ہے عیرت اس لیے ہوئی کہ اس پورے الیکشن کے دوران خاص طور پر الیکشن کے دن پر الیکشن کے دن کے بعد کاؤنٹنگ جب چل رہی تھی کچھ وقت کہیں پہ بھی کوئی کمپلینڈ نہیں تھی موجودہ آئی ایم ایف پروگرام کافی مشکل ہے مالیاتی ادارے میں سخت شرائط رکھیں جن کی سیاسی قیمت بھی ہے اس وقت معیشت کو بڑا خطرہ کرونا سے ہے وابا کی وجہ سے گروت بانمے فیصد سے ستاون فیصد پر چلی گئی ریوینیو کو بڑھانا ہوگا شورٹ میڈیم اور لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں وزیر خزانہ شوقت ترین کی پریس کانپرینڈ بجلی قیمتوں میں انتیس فیصد اضافہ عوام دشمنی کی انتہا مافیاس کی سرپرست حکومت دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے کھانے پینے کی اشیاء پندرہ آشار یا نو فیصد تک مہنگی ہونا ظلم پھک مرانوں سے چھٹکا رہا حاصل کرنا نہ گزیر ہو چکا بلاول خطو افراد تے ذرکا دوبارہ دو ہنسوں میں جانا تباہی چینی کے لیے دربدر ہوتے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں تین ساتھ سے گھسی پیٹی فرسودہ اور بے عمل کھوکلی بیان بازی جاری ہے شہباز شریف کی تنقیب کرونا کی تیسری لہر کا قہر جاری مزید ایک سو انیس افراد جان سے گئے اب تک اٹھارہ ہزار چار سو انتیس امبات چوبیس گھنٹے میں چار ہزار ایک سو تیرہ نئے مریض آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار چھ سو چھتیس شہری متاسر چوراسی ہزار چار سو اسی ایکٹیف کیسز مل بھر میں مصفت کیسز کی شہرہ نو آشاریہ ایک ساتھ فیصد ریکار انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بیس فیصد تک محدود عالمی پروازوں میں آج سے اسی فیصد کمی فلائٹس کی تعداد پانچ سو نوے سے کم کر کے ایک سو تیس کرتی گئے اطلاع بیس مائی تک ہوگا سیویل ایوییشن اتھارٹی کا نوٹ امچاری موسیقی موسیقی کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے اقدامات ایران اور افغانستان کی سرحدوں کی آج سے بیس مائی تک بندش پاکستان نے دونوں ممالک کو آقا کر دیا ایران اور افغانستان سے پاکستانی شہری واپس آ سکیں گے موسیقی ایک دن میں ویکسین لگنے کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز پر گئی ریجسٹریشن کرانے کی رفتار میں اضافہ خوشائن کورونا ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنائیں حفاظتی اقدامات جاری رکھیں اسد عمر کی شہریوں سے اپیر موسیقی 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 وزیراعلا پنجاب کا کورونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کا حکم حکومتی ہدایات کے خلاف برزی کی اجازت نہیں دی جائے گی عید کی تاتلات کے دوران خصوصی مانیٹ ونگ ٹیم میں تشکیل دیں گے عثمان بزدار موسیقی موسیقی کراچی میں چوری کی بڑی واردہ چور دکان سے بارہ کلو کے قریب سونا لوٹ کر پرار دکاندار کا دعوی مقدمہ درز ملازم اور گار سمیت تین افراد گرتا واردہ سے متعلق شکوک و شبہات ہیں صدر محسیت کمیت موسیقی 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 قتل کیس میں اہم پیش رفت مقصولہ سے شادی کے خواہش مند دو دوست ظاہر جدون اور ساد امیر بٹ گرفتار چار افراد کے خلاف مقدمہ درج دیگر کی گرفتاری کے لیے لاہور پولیس کے چھاپے موسیقی موسیقی تینی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹری اشاری اسلام آباد اور کراچی بار کی اپیلیں بھی سماک کے لیے مقرر موسیقی بھارت میں کورونا کی صورتحال مزید سنگین چوبیس گھنٹے کے دوران تین لاکھ بیاسی ہزار سے زائد افراد وائرس سے متاثر ایک ہی روز تین ہزار سات سو چھاسی افراد دم توڑ گئے ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ چھبیس ہزار سے تجاوز موسیقی 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 اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں امیر بشیر اور میں ہوں مریم زی شان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات اس پر کبار موسیقی بولیٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں گے آپ کو پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے دہشتگردوں نے حملہ کیا حملے کے نتیجے میں بارڈ کی تنصیب میں مصروف چار ایف سی اہلکار شہید جبکہ چھے زخمی ہو گئے محمد امران کی رپورٹ دیکھئے وفاقی وزیر داخلہ کی بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعے کی مضمت شیخ رشید کا ایف سی اہلکاروں کی شہادت پر دکھ کا اظہار انہیں کہا کہ ملک دشمن اناثر حوصلے پست نہیں کر سکتے اور کہا کہ پاک افغان سرحد پر بارڈر لگانے کا کام ہر صورت مکمل کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ نے بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعے کی مضمت کی ہے شیخ رشید نے ایف سی اہلکاروں کی شہادت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن اناثر حوصلے پست نہیں کر سکتے پاک افغان سرحد پر بارڈر لگانے کا کام اور اب خوش آب میں ہونے والے زمنی الیکشن کی بات کرتے ہیں جہاں مسلم رگنون اور پاکستان تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ چاری ہے پولنگ کا وقت ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی رہ گئے موسم انتہائی سخت ہونے کے باعث پولنگ سٹیشنز پر ابرش کافی حد تک کم ہوا ہے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اپنے نمائندے نائم کیسر سے نائم بتائے گا وہاں پر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ٹرن آؤٹ کیسا دیکھ رہے ہیں کرونا ایس او پیس کے حوالے سے بتائے گا کسا تک عمل درامت کیا جا رہا ہے جی میں مٹھا ٹوانا میں موجود ہوں جو کہ خوش آب کا علاقہ ہے اور یہ پولنگ سٹیشن نمبر 3 ہے جس کے باہر میں موجود ہوں اور صبحوں سے لے کر جو اب تک کی میں صورتحال آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً سات گھنٹے جی یہ والے جو گزرے ہیں اس میں ٹرن اوٹ کافی حد تک بہتر رہا ہے حالانکہ موسم جو ہے وہ کافی حد تک شدید گھرم تھا اس کے باوجود جو قصبہ ہے وہاں پر جو پولنگ کا ٹرن اوٹ تھا وہ تقریباً تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً چالیس فیصد کے قریب تھا لیکن اب جس طرح موسم انتہائی گھرم ہو چکا ہے کیونکہ یہ ریگستانی کا تقریباً علاقہ ہے تو اس وجہ سے اب گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ ترن اوٹ کافی حد تک کم ہو چکا ہے جس وقت میں جس پولنگ سٹیشن پر موجود ہوں یہاں پر چار پولنگ بوت ہیں بنائے گئے ہیں اور ان میں مجموعی جو ووٹوں کی تعداد ہے وہ تقریباً انیس سو پینٹیس ہے اور ان میں سے اب تک تقریباً پانچ سو کے قریب جو ووٹ ہیں وہ کاسٹ ہوئے ہیں اور یہ ترن اوٹ تقریباً ہمیں پچیس فیصد کے قریب معلوم ہوتا ہے